نمشکر فرنس میں ہوں آپ کا مطرح آپ کا سکھا آپ کا فرنڈ کمل لندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہردے کبھی نندن کرتا ہوں ایسٹو تک کی خاص پرستو تھی واسطو کا سچ صرف کمل لندلال کے ساتھ اس لئے ایسٹو تک کو لائک کریں سبسٹرائب کریں شیئر کریں ہمارے ویڈیوز یوٹیوب اور فیس بک پر اور تک اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے جیون کو سیکسیسفل بنا لیجئے چلیے سیدھا آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے خاص وشائے پر آج کا وشائے بہت آم بھی ہے اور خاص بھی ہے آم کیسے اور خاص کیسے اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں دیکھئے عمومن کیا ہے ہر گھر میں بچے ہیں اور ہر گھر میں کھلوں نے بچوں کے علاوہ بھی جو لوگ سنگلز ہیں وہ الگ الگ طریقے کے شو پیسز لے کے آتے ہیں کچھ سوفٹ آئیز بھی رکھتے ہیں آج کل تو لبز بھی ایک دوسرے کو سوفٹ آئیز دیتے ہیں کیا آپ نے نوٹ کیا ہے جب سے سوفٹ آئیز ہمارے جیوان میں آئے ہیں تب سے جیوان میں کچھ زیادہ بگار آگئے لائف کچھ زیادہ complicated بن گئی ہے لوگوں کے بہت سارے relationship ہونے لگ گئے لوگ زیادہ بیمار ہونے لگ گئے آرکھت پریشانی آنے لگ گئی کیا آپ نے نوٹ کیا ہے جیہ لیکن ان میں سے بھی ایک ایسا کھلونا ہے چاہے وہ plastic سے بنا ہو چاہے وہ fiber سے بنا ہو چاہے وہ soft toy ہو جسے رکھنے سے اور کچھ تو نہیں ہوگا لیکن آپ کے جیوان میں آرثک سمسیاں ضرورہ جائیں گی نفشت آئیے جانتے ہیں کارڑ کیا ہے اور کون سا ہے یہ toy کون سا ہے یہ کھلونا دیکھئے ہمارے شاستروں میں ایک ستوتر آتا ہے گجیندر موکش اور بھگوان وشنو نے گچ کی کیسے رکشہ کی تھی یاد کئی لوگ اپنے بچوں کو pink elephant soft toy group میں دے دیتے ہیں کئی لوگ اپنے گھر میں سندر سا لکڑی کا ہاتھی بنوا کر کے as in statue رکھ لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا عمومن راجستان میں یا راجے رجواروں میں بہت طریقے کے ہاتھی جو ہیں گھر کے گیٹ پر لگائے بہتے ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جب کبھی بھی اگر ہاتھی آپ کے گھر کے اندر پہنچ جائے اور specially کھلونا بن کر پہنچ جائے تو وہ ایک طریقے کا واسطو دوش create کر دیتا ہے دیکھئے ہر چیز کو سنگیا دی گئی ہے جوتش پر اور اور سنگیا کے آدھار پر جوتش کیا کہتا ہے گھو بھی سمجھ لیجے سنگیا کے آدھار پر جوتش کہتا ہے کہ جس طریقے سے باز سورے کا پرتیق ہے جس طریقے سے سرک راہو کا پرتیق ہے جس طریقے سے کووہ شنی کا پرتیق ہے کتا کیتو کا پرتیق ہے پیرٹ یعنی کہ توتا بودھ کا پرتیق ہے ہنس برہس پتی کا پرتیق ہے بٹیر شکر کا پرتیق ہے چڑیاں شکر کی پرتیق ہے ہر گھرے سے سمبندت پشو پکشی اور جانور الگ الگ لیکن اگر کوئی ایک ایسا جانور جو بہت خوبصورت سا ہو ہم جسے دھارمیک درشتی سے دیکھتے ہوں جو گانیش جی کا مخ بھی ہو گج مخ اس کو ہم اپنے گھر میں جگہ دے دیتے ہیں ہوتا کیا ہے اور گج کا کیا سمبند ہے میں آپ تو بتا دوں ہاتھی جو ہے وہ رہو کا پرتیق مانا جاتا ہے اگر اس کا سر کٹا ہوا ہو صرف مخ بندن تو وہ کیتو بن جاتا ہے اور کیتو کو کیا کہا گیا اور شور پکرن جس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ شاستر کہتا ہے میں نہیں کہہ جب ہاتھی اپنے کمپلیٹ فارم میں ہو تو وہ رہو کو سمبلائز کرتا ہے کہتا ہے ہاتھی کو پالنا بڑا دیڑھا کام سنایا کلی لال کتاب اسٹرولوجرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھی سے بنی بھی کوئی چیز کا استعمال بند کیجئے جب کبھی بھی کونڈلی میں کوئی انگار گوش ہوتا ہے تو اسٹرولوجر ایک زمانے میں مجھے پورانا ہاتھی داہت کا ملا کرتا تھا وہ پہن لی آج کل بہن ہے تو اس لئے ایک ایسا کھلونا ہے جس کو اپنے گھر میں جگہ مط دیجئے وہ ہے ہاتھی ہاتھی کا سوفٹ پر انہ تھا آپ آرث درشتی کو ان سے پریشان ہو جائیں گے کارن راہو جو ہے وہ لوسس کو بھی درشتا ہے راہو جو ہے اکسمات ہانی کو بھی درشتا ہے راہو جو ہے وہ آپ کے دربھاگیا کا ہم سب کے دربھاگیا کا کارن بھی ہے اس لئے راہو سے سمبندت کوئی بھی کھلونا اپنے گھر میں رکھنے سے بیقتی کو آرث سنکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ بھی ایسی کسی سمسی سپریشان ہیں تو کھلونا کر اسے ہٹائیے اب آتے ہیں آج کے وشیش اپائی پر راستو کا وشیش ٹپ دیکھئے اگر آپ آرث سنکٹ سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ کوئی وشیش کام کرنا وہ راہو کی وپریت دشا یعنی کہ نورث ایسٹ میں ایشان کون میں کیتو کی دشا میں ایک گن پتی کا پارت گن پتی کا چھوٹا سا ایک موردی ستھابت کیجئے اور وشیش طور پر اُن کے اوپر ایک مورپنک لگائیے اس کے بیک سائید میں یعنی کہ راہو کو کیتو نسچت روپ سے آرث سمجھ سی جو جو جرے ہیں ایک دم سے آرث خانی ہو جاتی چاہے بزنس میں چاہے آپ گھر سے چوری ہو 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 ہو